موسیقی بیش پمردی منسٹری میں آپ کا سواکت ہے پرمیشن کے لوگوں ہمیں ویجے کیسے ملی ہے وہ میں آپ کو بتانا سا رہا ہوں ہم لوگوں نے یہاں پر چرچ کے لیے جمین لی تھی اور وہاں ایک چھوٹا چرچ بنایا تھا اور جلہ پرشوشن چرچ کے لیے اتراج کر رہا تھا تو پھر ہم لوگوں نے جو فیل لگائی تھی ہمیں جرمانہ بھی دو لکھ تیس جار پیل لگا دیا ہماری جمین بھی سرکار نے کچھ اپنے نام لے لی روڑ کے لیے راستہ نکالنے کے لیے اور ہم سے فیس بھی لے لی اس کے باوجود بھی جو جلہ پرشوشن تھا ہماری فیل کو پاس نہیں کر رہا تھا فیل کو روکا ہوا تھا تب ہم لوگوں نے ایک شانتی مارچ نکالنے کا نیرنہ لیا اور چمتکار چرچ سے شروع کر جلہ کلیکٹر جنہی کے جو ڈی سی اوپس ہے ڈی ایم اوپس ہے تو وہاں تاکہ ہم نے ایک شانتی مارچ نکالنا جب ہم لوگ وہاں پہنچے ڈی ایم اوپس پہنچے تب ہمیں کہا گیا کہ جلہ کلیکٹر یہاں پر نہیں ہے ابھی نہیں مل پائیں گے تو ہم لوگ وہاں روڑ کے اوپر بیٹھ گئے اور روڑ کے اوپر تین گھنٹے تک جم کا نارے باجی کی گی جب تک کہ جلہ کلیکٹر ہمیں ملے نہیں نارے باجی کی گی اور پھر جلہ پرشوشن کا پتلا بھی ہمیں وہاں پر جلانا پڑا اور اس کا جلہ پرشوشن کا پتلا جلہا جم کا نارے باجی کی موسیقا تو اس کے بعد ہم نے جلہ کلیکٹروں کو گیپن دیا لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ ٹالمٹول کی جا رہی تھی پھر ہم نے ننہ لیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہاں پر جائے پر مکھے منتری نواز پر جائیں گے تو ہم لوگ نے مکھے منتری نواز پر جانے کے لیے فینسلہ کیا تو ہم لوگ یہاں سے تین بسیں بھرکار دو سو آدمی یہاں سے ہم لوگ جو چرچ کے ہماری چرچ کے لوگ تھے دو سو لوگ وہاں پر جائے پر مکھے منتری نواز پر گئے تو وہاں مکھے منتری نواز کے بلکل سامنے ہم لوگ کھڑے تھے تو وہاں سے پلس نے کہا کہ آپ کو گیانہ بجے پانچ لوگوں کو ہم لوگ ملا دیں گے اور آپ کا گیاپن جو ہے وہ دلوا دیں گے آپ شید سمارک ہے جہاں پر لوگ اندولن کرتے ہیں وہاں جا کر آپ بیٹھئے تو پھر وہاں سے ہم لوگ مکھے منتری کے گھر کے آگے سے مکھے منتری نواز سے بلکل آگے سے ہم لوگ ایک ریلی کے روپ میں مون مہارس کے روپ میں وہاں پر شید سمارک پہنچے ہم لوگ نے راستے میں کوئی بھی نعرہ نہیں لگایا کسی کے خلاب کوئی نعرہ نہیں لگایا کسی پرکار کا بھی کوئی نعرہ نہیں لگایا شانتی کے ساتھ وہاں آ کر پہنچے ہم لوگ وہاں پر بیٹھے تھے جو ہمیں شید سمارک میں بیٹھنے کے کہا گیا تھا تو پھر پولس والوں نے اپنے کچھ لوگوں کو بیچ میں مکس کر دیا اپنے لوگوں کو ملا دیا اور ایسا ہوا کہ پولس کے ساتھ جو تھی دھکمکی ہونی شروع ہو گئے پولس والوں نے لاتھی چارج کرنا شروع کر دیا اور پولس والوں نے اتنا زبردست لاتھی چارج کیا کہ ہماری عورتوں کو پولس والوں نے دنڈوں سے پیٹا آدمیوں کو پیٹا صرف پہ دنڈے لگے ہاتھوں پہ باجیوں پہ جہاں ان کا مان کرتا تھا مارتے تھے ساتھ ساتھ لوگ پیٹ رہے تھے ایک اک وقتی پر ایسا پہ انہوں نے بھگدر مچا دی وہاں پر اور جو ہمارا وہاں پر ایک شانتی والا ہم دولان تھا جہاں کہ ہم تو گیپن دنے گئے تھے اس پر پولس نے اتنا استیاد چار کیا اتنا استیاد چار کیا اتنے لاتھیوں برائی وہ ویڈیو جو ہے لاتھیوں والی ہمارے کیمرے سے انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہمارے فون نمبروں سے ڈیلیٹ کر دی لیکن ہلکی سے آپ کو وہ جو جھلک ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تاب پلس نے ہماری لوگوں کو پکڑ پکڑ کا گاڑیوں میں ڈالنا شروع کر دیا پلس اپنی گاڑیوں میں ہماری جتنے لوگ تھے سب کو پلس نے اپنی گاڑیوں میں ڈالا اور ایک الگ پلس سٹیشن میں لے گئی سب کو پیٹ رہے تھے مار رہے تھے گنڈی گالیاں نکار رہے تھے پر بھی شمسی کو گالیاں نکار رہے تھے اور کرشن دھرم کو گالیاں نکار رہے تھے اور جاتی پوچھ پوچھ کر جو بچارے کچھ دوسری جاتی کے لوگ تھے جو ان کو بھی جاتی سوچ گالیاں دے رہے تھے اور تن کو گنڈی گنڈی گالیاں نکار رہے تھے اور ہار کر انہوں نے کیا کیا مجھے اور میرے دونوں بیٹوں کو اور میرے بیٹی جو ایڈوکیٹ ہے اس کو جو ڈرس میں تھی اس کو اور یعنی کہ ٹوٹل چار لیڈیز اور گیارہ جانٹس کو انہوں نے کیا کیا پندرہ لوگوں کے اوپر ایف ایر درج کر دی مقدمہ درج یہ کر دیا کہ پلس کو پیٹا انہوں نے پلس کو مارا ہے پلس کو پیٹا پلس کے چھوٹیں آگے یہ وہ کر کے ایسے ہی جھوٹا بنا دیا جبکہ ان کے خود کے اپنے بندے ہمارے اندر مکس کر کے انہوں نے سب ہنگامہ کروایا تھا تاب پھر ہم لوگوں کو وہاں رات بھار انہوں نے وہاں حوالات میں رکھا پلس ٹیشن میں رکھا رات بھار صبح جب ہم لوگوں کو کوٹ میں پیش کیا گیا تو وہاں پرمیشن کے انگرہ سے وکیل اتنے کٹھی ہو گئے کوئی نبے سو سے بھی اوپر پورا چیمبر بھر گیا بھر گیا سب لوگوں نے کہا بھی آپ نے ایڈوکیٹ کو کیسے رست کر لیا اور وہاں ہنگامہ مچا انہوں نے کافی کہا بھی پلس نے ایسے کیسے کیا ان کے ساتھ یہ تو گیاپن دینے کیا ایسے گے ایسے ان کے ساتھ دھکا کیوں کیا تب جج صاحب نے مانینی جو نیادی شاہ ہیں انہوں نے ہماری جوانت جو ہے وہ کر دی اور ہماری سب لوگوں کی جوانت ہو گئی سو پرمیشن کے لوگوں جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد جو جلہ کلیکٹر کے اوپر دباو آیا جو جلہ پرشاشن کے اوپر دباو آیا کہ آپ لوگ اگر ان کا وہیں کام کر دیتے تو سڑے پانچ سو کلمٹر دور جیپور ان کو نہ آنا پڑتا یہ جیپور اتنی دور آئے ہیں اسی تمہاری گلتی کے کانے یہ جیپور آئے ہیں اگر آپ وہیں جلہ کلیکٹر یہیں آپ اگر کام کر دیتی میڈم ہیں یہاں پر جلہ کلیکٹر وہیں اگر وہ کام کر دیتی آپ کا تو یہاں آپ کو آنا نہیں پڑتا تھا تو انہوں نے کیا کیا یہ اس کام کو کیا نہیں تھا جب چاروں اور سی اتنا دباو آیا آخر دباو میں آخر انہوں نے کیا کیا جلے کلیکٹر نے ہماری فیل کو پاس کر دیا ہے ہالیلویا پرمیشن ہمیں ویجے دی ہے ہالیلویا اور ہمیں آرڈر کی کپی بھی مل گئی ہے اور انہوں نے ہمیں بتایا تک نہیں کہ آپ کے آرڈر ہو گیا ہے لیکن ہم لوگوں کو جیسی اندر سے سوچنا ملی ہم لوگوں نے آرڈر کی کپی لے لی ہے اب آرڈر کی کپی ہمارے پاس ہے اور اب یہ بھی میرے پاس ہے یہاں پر آفیس میں اس آرڈر کی کپی کو جو ہے یہ آرڈر کی کپی ہے اور یہ ہماری فیلو پاس ہوگی ہے سو پرمیشن آپ کو بلس کریں میں آپ کو یہی بنانا چاہ رہا تھا تو پرمیشن ویجے دینے والے پرمیشن ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کئی بار ہم لوگ پرانہ نیام میں چلتے ہیں جب تو پرمیشن ویجے دیتے ہیں ہم یہ نہیں ہے کہ ایسے مار کھاتے رہو مار کھاتے رہو مار کھاتے رہو مار کھاتے رہو پرمیشن کے لیے جو ہمارا ادھکار ہے اس کے لیے ہمیں پرمیشن ہے ہمیں لڑنا بھی سکایا ہے ہمارا ادھکار ہے ہم اپنے ادھکار کا پالن کریں گے ہم اپنے ادھکار جو ہماری ادھکار ہے دیکھئے لوگوں نے سرکاری جمینوں کے اوپر دھارمکستان بنائی ہیں ہمیں اس پر کوئی طراج نہیں ہے جتنے مرجی دھارمکستان بنائیں اور بنائیں ہمیں کوئی اتراج نہیں لیکن ہماری اپنی جمین کے اوپر ہماری پیسے سے کھری دیئے جمین کے اوپر ہم لوگوں نے اس کا جرمانہ ہی بھار دیا چھوٹا سا چرچے بنایا تھا اور اس کا جلہ پرشاہشان اتراج کر رہا تھا سو پرمیشن کے لوگوں یہ ویجے آپ کی ویجے ہے یہ ویجے پرمیشن نے ویجے دی ہے یہ ویجے آپ کی ویجے ہے کیونکہ آپ میرے ساتھ کھڑے رہے آپ نے میری سپورٹ کی آپ نے ہر طرح سے میری مدد کی پرمیشن آپ کو بہت بہت آشش دے آمین موسیقی موسیقی